مکی کی دور کے تیرہ سال ہو گئے پھر اس کے بعد مدنی دور کے بھی چھ سال ہو گئے چھ سال کے بعد یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ احکامات یہ مکی دور میں شروع میں نہیں دے دیے بلکہ مکی دور میں پورا اللہ تعالیٰ ایمان کو ڈبلپ کرے ایمان کو بلڈ کرے جیسا اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ بنیاد مضبوط کرے اس کے بعد پھر یہ ڈیکوریشن کے چیزیں ہیں تو جب ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کے جب احکامات آئیں گے تو وہ احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لئے انسان کو مشکل نہیں ہوگا انسان خوشی اور برازامندی کے ساتھ وہ احکامات کو لے لے گا اور اس کے بعد وہ سوال بھی نہیں کرے گا اور اس کو کوئی چیز غلط بھی نہیں دکھے گی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو سمجھ میں آئے گی ہر چیز جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہمارے لئے بہتر ہے ہمارے لئے بیسٹ ہے اس کے اندر ضرور حکمت ہے اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھی ضرور اس کے اندر کوئی چھپیوی ہیڈن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہمارے لئے ہے دنیا میں نہیں تو نہیں آخرت میں تو کیسا بھی بھلائی ہے یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پر اگر ہماری بنیاد اچھی نہیں ہیں اگر ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہیں تو پھر انسان کو کیا خیال آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے کیوں ہیں کیوں اللہ تعالیٰ یہ بولے کیوں اللہ تعالیٰ وہ بولے اور خاص طور پر جیسا پردے کے بارے میں دیکھیں گے تو وہ پردہ انسان کو پھر سمجھ میں نہیں آتا اور اس کو ایسا دیکھتا کہ اس کے پر زبردستی کی جا رہی ہے اس کے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس کے پر مصیبت کی چٹی پڑی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کو نہیں پسند کرتا یا دل میں اپنے تنگی محسوس کرتا یا پھر جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے ان کی بنیاد کو صحیح کریں ان کی بنیاد کو سٹرونگ کریں اس کے بعد جب ہم ان کو احکامات دیں گے جب ہم ان کو احکامات بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تمہارے لیے یہ دوز ہے اسلام کے اور یہ دونز ہے تو وہ لوگ بخوشی اس کو ایکسپ کر لیں گے ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بچپن سے ان کی بنیاد کو مضبوط نہیں کرتے کبھی دین نہیں بتاتے کبھی اللہ کی محبت نہیں بتاتے کبھی آخرت کا تصور ان کے اندر پیدا نہیں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اندر کیا معنی رکھتی ہے ہم وہ کبھی نہیں بتاتے اس کے بعد جب بچی بارہ تیرہ سال کی ہو جاتی ہے پندرہ سال کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر امپوس کرنا شروع کر دیتے کہ بھئی تم اب بڑے ہو گئے اب تمہا کو ڈپٹا لینا ہے اب تم بڑے ہو گئے تمہارے کو جو ہے ایسے کپڑے پہنایا تم اب بڑے ہو گئے تم کو اب برخہ پہنا پڑے گا تم کو ہجاب کرنا پڑے گا تم کو نخاب کرنا پڑے گا تو اس کے بعد وہ بچی کو ایسا لگتا ہے کہ میں کیوں بڑی ہو گئی میرے اوپر تو یہ تو بوچھاڑ ہو جاری ایک تھی آزادی کی زندگی اور پھر جو ہے اب یہ آزادی کی زندگی جا کر یہ میرے اوپر اتنی زبردستی اور میں کو برخہ پنایا جارہا تو پھر اب وہ یہ کام کرتی ہے کہ والدین کی زبردستی سے برخہ پہن تو لیتی ہے پر برخے کی جو حقیقت ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی کیا مقصد ہے وہ پھر اس کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا طریقہ ہے سارے لوگ کرتے ہیں تو اب ہم بھی جو ہے بس ہم کو یہ کرنا ہے چاہے خوشی سے کرو یا نہیں کرو تو پھر اب وہ موقع کی تلاش میں رہتی کہ کب یہ مسئیبت اس کے اوپر سے ہٹ جائے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے جب وہ کالیج جاتی ہے تو پھر وہاں پر موقع ڈھونڈتی ہے اپنی منمانی کرنے کے لیے یا شادیوں میں اپنی منمانی کرتی ہے یا پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس نکاح کی دیر ہوتی ہے شادی ہوتے ساتھی تمام وہ اپنے والدین کے اپنے ابو کے احکامات سے وہ باہر نکل جاتی ہے اور نکل کر اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتی ہے کیوں کیونکہ وہ اس کے اوپر عمل اسی لیے کر رہی تھی احکامات کے اوپر عمل کیونکہ اس کے ابو نے کہا تھا کیونکہ اس کے امی نے کہا تھا وہ احکامت پر عمل اسی لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی محبت میں رسول کی محبت میں آخرت کی فکر میں جنت کی طلب میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ یہ نہیں کرتی ہے کیونکہ ہماری اس کے اندر غلطی ہے وہ معصوم بچوں کی غلطی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی ان کے اندر یہ جو احساس ہے وہ کبھی پیدائی نہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہماری آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور یہاں پر ہمارے آمال کے حساب سے ہمارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے اور انجوائی کرنے کی جگہ آزادی کی جگہ اور منمانی کرنے کی جگہ مرضی کرنے کی جگہ جنت ہے وہ یہاں نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ سینٹنسز جو ہے اپنے موہ سے نہیں نکل سکتے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے میں جو چاہے وہ کروں تو یہاں پر پھر یہ بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جیسا صحابہ اکرام کو دیکھیں گے ابھی ہم لوگ سورے نور پڑھ رہے اور سورے نور کا ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے